تو وہیں اجرائیل حماس کے جنگ جہاں زور سور سے چل رہی ہے تو وہیں اجرائیل کو تین فرنٹ پر مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے یمن سے ہوتی ودروہیوں نے اجرائیل پر ایر سٹائک کی تو وہیں اب اجرائیل نے ہوتیوں پر بڑا پرار کیا ہے جس سے ہوتی ودروہ بھی کام اٹھے ہیں یمن میں اجرائیل نے بڑا حملہ کیا ہے اجرائیل نے یمن کے الہدائیدہ بندرگاہ کے انڈھن ڈیپو پر ایر سٹائک کیا دعویٰ ہے کہ اس میں اجرائیل کے علاوہ امریکہ برٹین سمیت تینوں دیش شامل تھے ریپورٹ میں دعویٰ ہے کہ باہرہ اجرائیلی ویمان جن میں ایف سکسٹین اور ایف تھرٹی فائی ویمان شامل تھے جنہوں نے یمن میں بھاری بمباری کی حملے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی تو وہی پچاسی سے زیادہ لوگوں کے گھائل ہونے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے اجرائیل کے ٹارگیٹ پر ہوتی ودروہیوں کے ٹھکانے تھے جن پر تابرتو اور حملے کے بعد بڑا نقصان پہنچا ہے حملے میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی تو کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر ہے اس حملے کی نگرانی خود ازرائیل کے پی ایم نیتن یاہو کر رہے تھے اس سے پہلے ازرائیل کی راجتھانی تیل عویب پر ٹرون سے اٹیک ہوا تھا جس کی ذمہ داری ہوتی ودروہیوں نے لی تھی اب یمن میں ازرائیل کا حملہ اسی کا جواب بتایا جا رہا ہے ازرائیل کے حملے کے بعد حالات اور بگڑنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کیونکہ ازرائیل اس وقت تین فرنٹ پر حملے کر رہا ہے ایک طرف غازہ میں حماس کے خلاف کارروائی جاری ہے دوسری طرف لیبران میں ہجگولہ کے تھکانوں پر بمباری ہو رہی ہے اور اب یمن میں ہوتی ودروہیوں کے خلاف ابھیان چھیڑ دیا ہے تیل عویب میں حملے کے ایک دن بعد ازرائیل کی ایک ٹھوس کارروائی سامنے آئی ہے اس سے پہلے یمن نے ازرائیل پر ائر اسٹرائک کی تھی شانت سمندر دکھائی دے رہا ہے لیکن تبھی ایک ڈرون تیل عویب شہر کی طرف بڑھتا ہے اور کچھ سیکنڈ بعد چیخ پکار مچ جاتی ہے ڈرون جیسے ہی تیل عویب پر گرتا ہے تو زور کا دھماکہ ہوتا ہے دھماکہ بہت بڑا تھا کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر کیا ہوا کیونکہ لوگ نیم کے آگوش میں تھے دھماکے کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ دشمنوں نے ان کے شہر پر حملہ کر دیا ہے لوگ بھاگے بھاگے سرکوں پر بدحواس دیکھے حملے میں ایک کی موت اور دس سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے دھماکے کی کچھ اور تصویریں بھی کیمرے میں ریکوڈ ہوئی ہیں تیل عویب میں افرا تفریح مچ گئی ٹرون حملے میں اسرائیل بری طرح ہل گیا اسرائیل کا سب سے بڑا قلعہ شولوں میں تبدیل ہو گیا اس کے بعد اسرائیل کا کمانڈ سینٹر آدھی رات کو ایکٹیف ہو گیا خود پیم نیتن یاہو سینٹر میں پہنچے یہ پتہ لگانے کی کوشش ہوئی کہ حملہ کہاں سے ہوا ہے کیسے دشمنوں نے وہاں سیندھ لگا دی جہاں اسرائیل کی مرضی کے بینا پتہ بھی نہیں ہلتا ہے جس اسرائیل کی ڈرون ٹیکنولوجی کی دھمک پوری دنیا میں دیکھتی ہے اب اسی اسرائیل پر اس کے دشمن ڈرون حملے کر رہے ہیں اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ حملے کے پیچھے یمن کا ہاتھ ہے اور وہی سے ڈرون اورکر اسرائیل پہنچا بماہلך הלילה חדר קליטאיס בלתי מאוیش מכיוון הים ממערב ששוגר לערכتנו מתימן ופגע בבניין במרכז תל אביב בעקבות הפגיעה נערג אזרח ושמונה אזרחים נפצעו באורך קל ڈرون حملے کے پیچھے ہوتی بدرویوں כה تھا יمن کو התیارו کی מדד איראן שמלתי ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ ہمیشہ 36 کا عقلہ رہتا ہے جہاں تیل اویب پر حملہ ہوا وہ زافہ علاقہ ہے جس ڈرون سے حملہ ہوا اس کا نام بھی زافہ ہے زافہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران سے ملے ڈرون کی نقل ہے اس کا اصلی نام سمتھری ہے اس ڈرون کی رینج 2000 کلومیٹر ہے یہ ڈرون لال ساگر سے ہوتے ہوئے تیل اویب پہنچا تھا اپیرہ ریپورٹ نیوز 18 موسیقی